السلام علیکم ہم بھی ٹھیک ہیں مزے میں ہیں بس گرمی بہت زیادہ ہے بارش ہوتی ہے لیکن گرمی ویسے ہی رہتی ہے تو یہاں پہ میں رائحہ کے لئے سیریل بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں سیریل بنانا تو سب کو یادا ہوگا لیکن میں بنا رہی تھی میں نے کہا چلو ویلوگز تو ایڈ کرتے ہیں پھر میں نے یہاں پہ سیریل کو بھگو کے رکھ لیا تھا ٹو آورٹس کے لئے میں نے اس کو بھگویا اور وہ کافی جو انہا نرم ہو گیا تھا پھر میں نے یہاں پہ پانی ایڈ کیا سیریل ایڈ کیا تھا کہ یہ اچھے سے جو انہا نرم ہو جائے پک جائے اور یہاں پہ جو ہے میں نے کافی دیر اس کو رکھا سلو سی آنچ پہ اور یہاں پہ جو ہے پانی وائل ہونا اس میں وائل آنا سٹارٹ ہو گئے تھے اس کو میں نے اچھے سے پکایا تاکہ یہ نرم ہو جائے اس کا جو انہا اچھے سے پک جائے ہوتا ہے میری بیٹی کے تو ابھی تک ٹیت نہیں ہے اس کے لیے میں پریشان تھی پھر میں اس کے دینٹس کے پاس بھی لے کر گئی خل لیکن دینٹس نے یہی کہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ دانت آ جائیں گے ایسا کوئی نہیں ہوتا کوئی کچھ بچے جو ہیں جلدی دان نکالتے ہیں اور کچھ لیٹ میں نے کہا سب کہتے ہیں کہ پندرہ ماہ کی ہونے والی ہے تو ابھی تک اس کے ٹیت نہیں آئے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں آ جائیں گے کوئی کچھ بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے پر بھروسہ رکھیں میں نے کہا چلیں آپ ڈینٹسٹ ہیں اتنا تو ان کا ایکسپیرینس ہے میں تھوڑا سا ریلیکس ہوئی میں نے کہا شاید چلو اللہ کرے آ جائیں پھر اس لیے اس کو میں نرم نرمی چیزیں کھلاتی ہوں تاکہ پھر یہاں پہ صحیح سے دودھ گل گیا تھا دلیا جو ہے سیریل پانی بھی درائے ہو گئے تھا پھر میں نے ہاف کپ اس میں milک ایڈ کیا ہاف ٹی سپون میں نے شوگر ایڈ کی ملک جو آپ کاؤ کا لے سکتے ہیں آپ جو بچوں کو فیٹ کراتے ہیں مطلب کسی بھی ڈبے کا وہ ایڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تو کاؤ کا جو ہے ملک لیا اور ہاف ٹی سپون میں نے شوگر لی اور شوگر کی جگہ اب ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے میرے شگر ایڈ کی تاکہ ٹیسٹ تو ہو پیکا پیکا تو نہ ہو پھر رائحہ کھاتی بھی نہیں ہے تو بس یہاں پہ اس میں دیکھیں بوائل آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اتنا پکایا کہ تھوڑا سا نا تھک تھک سا ہو بالکل بھی پتلا سا کھایا نہیں جاتا تو میں نے یہاں پہ اس کو اچھے سے پکایا تاکہ یہ اچھے سے ریڈی ہو جائے اور رائحہ مجھ سے کھا سکے ہو بس آج ہماری صبح کا آغاز ہو گیا تھا ہم نے صبح بریکفورس گیرا کر کے فری ہو گئے تھے تو میں دن کا ٹائم تھا میں نے کہا آپ کیا کروں پھر میں نے کہا آج آپ سے کریمڈی بھی شیئر کرتی ہوں میں نے یہ لیکھی تھی تو ایک لیمل لیں اس کے اوپر آپ حلدی ایڈ کریں آپ کا جو بھی فیوریٹ شیمپو ہے وہ ایڈ کریں تھوڑا سا اور کوئی بھی آپ کافی لے لیں اس کو ایڈ کریں میں نے بھی فرس ٹائم ٹرائی کی ہے تو بڑا اچھا ریزلدہ ہے میرے ہینڈز اور فیڈز کا کلر کافی جو برائٹ ہو گیا میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں میں نے دیکھا ریزلٹ آیا پھر میں نے کہا آپ سے شیئر کروں اور اس کو اپنے ہینڈز کے اوپر اچھے سے جو نا سے لگائیں جو بلیک والی جگہ ہوتی ہے فنگر سپیس پہ بھی اور کلر کافی اچھا آجاتا ہے میں نے اس کو اچھے سے لیمن کو سکویز کیا اور اچھے سے پورے ہینڈز پہ اپلائی کیا فائف منٹ تک میں نے اس کو ہینڈ پہ اپلائی کیا تاکہ جو اچھے سا اثر ہے لیمن کا شیمپو کا اور حلدی کا کافی کا تاکہ میرے ہینڈ برائٹ ہو جائیں اور رائحہ دیکھیں آپے کوئی بھی کام آپ بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے رائحہ یہ آپے سارا میس کریئٹ کر رہی تھی بار بار ہینڈز لگا رہی تھی ادھر ادھر چیزیں گراری تھی بڑی مشکل سے کوئی بھی کام ہے بچوں کے ساتھ بتاہ بہت مشکل سے کر سکتے ہیں میں نے کہا کھیل رہی ہے تو میں کر لوں لیکن جب میں کرنا سٹارٹ ہوئی تو یہ میرے ساتھ ہی آکے کھڑی ہوگی کبھی کیا کری تھی یہ دیکھیں میٹ اٹھا رہی ہے کہ چیزیں گریں پھر بھی میں کرتی رہی ہے میں نے کہا خیر ہے اب آپ کھڑی رہو میں کر لیتی ہوں بڑی مشکل سے پھر میں نے کہا نہیں میں نے اپنے ویورس کے لئے ویڈیو بنانی ہو ان کو دکھانا ہے کہ سب اپنے اپنا جو ہے یہ اپلائے کریں اس سے کافی اچھا زیلٹ آیا تھا میں آپ کو اس کی جو ہے نا بات کی بھی لوگ دکھاؤں گی کہ میرے ہینڈز کیسے برائٹ ہو گئے تھے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرا رائٹ ہینڈ اتنا برائٹ نہیں ہے میرے ہینڈز اور فیٹ اور اس کی بیفور یہ لوگ ہے اور آفٹر بھی میں آپ کو دکھاؤں گی پھر میں نے سیتا دوسرے ہینڈ پہ بھی کیا اس کو صحیح اپلائے کرنے اچھے سے اس کو سکوئیز کریں لیمن کو تاکہ شیمپو کا کافی کا اور حلدی کا جو ہے سارا اثر ہینڈز کی اپر چلا جائے تاکہ ہینڈز سائی برائٹ ہیں کوئی بھی جو آپ کے ڈارک پارٹ ہیں باڈی پہ آپ اس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ ہینڈز اور فیٹ دونوں کے لیے ہے کہ ابھی بھی آپ ہاتھ مو دونے لگے ہونا پانچ منٹ کے لیے اپنے ہینڈز اور فیٹ پہ کریں تو آپ لوگوں کو کافی اچھا ریزلٹ آئے گا میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیا میں نے دیکھا تو میں نے کہ چلو اپنی فیملی یوٹیوب فیملی والوں کے ساتھ بھی ایکسپیئرنس شیئر کرتی ہوں تاکہ وہ لوگ بھی کچھ اچھا سا لوگوں کو بھی مل جائے دیکھنے کو بس پھر یہاں پہ میں نے یہ اپلائے کیا دونوں ہینڈز کو میں نے اچھے سے اپلائے کیا تاکہ دونوں میں ایک جیسا جو ہے اپلائے ہو جائے اور ریزلٹ دونوں میں سیم ہی آئے اور رائہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ جہاں میں ہوں وہاں پہ میرے ساتھ ساتھ چل گئے میں ابھی اسے کہہ رہی پیچھے ہو جاؤں نہ کرو اب لیمن اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے رائہ کی ہینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں برائٹ ویڈاوٹ کوئی ریمیڈی یوز کی ہے بس میں نے دونوں ہینڈز پہ یہاں پہ اپلائے کر لیا تھا پھر میں نے تھوڑا سا ہینڈز سے فنگرز سے اس کے اوپر مساج کیا تھا کہ یہ اچھے سے اس میں ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میری نوٹی بی بی گل بس میں میں نے ہینڈ واش کیے فیٹ واش کیے اور یہ دیکھیں آپ ریزلٹ کافی ہینڈز جو ہے ایک دفعہ میں یہ اتنے برائٹ ہو گئے تھے فرس ٹائم میں مجھے اس کا ریزلٹ بہت اچھا لگا آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ضرور اپلائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اپلائے کیا آپ کو اس کا ریزلٹ کیسے لگا کیسا لگا بس پھر یہاں پہ میں نے فیٹ پہ بھی اپلائے کر کے فیٹ بھی اپنے دھو لیے تھے ہینڈز بھی واش کر لیے تھے اور بس پھر یہ دیکھیں رائحہ جو ہے سیریل تیار تھا میں نے کہا چلو رائحہ کو آپ کھلاتے ہیں میں تھوڑ تھوڑ دیر بعد اس کو کچھ کھلاتی لیتی میں کہتی ہوں بھوکی نہ ہو اس کو بھوک نہ لگی ہو کیونکہ بتا تو نہیں سکتی ہے تو میں کچھ نہ کچھ میری کوشش ہوتی ہے اس کو کچھ نہ کچھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیتی رہوں اور یہاں پہ میرے ہینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تھوڑا ییلو کلر آ گیا تھا تو آپ جو تر ہلدی ہے نا اس کو تھوڑا کم ہی یوز کریں گا یا کوئی ایسی ہلدی یوز کریں گا بس یہاں پہ میں رائحہ کو کھلا رہی تھی سیریل رائحہ نے بہت شوک سے کھایا مزے سے اور یہ سیریل وہ نہیں جو کسان کا ہوتا ہے باکس کا نہیں تھا یہ کھلا ہوا سیریل تھا جو گھر میں تیار کرتے ہیں رائیس لے کر رائیس ہوتا ہے اس میں اور بینز میرے خیال سے دالیں ایڈ کرتے ہیں یا کچھ گندوں میں ایڈ کرتے ہیں یہ میں نے کھلا لیا تھا میں نے کہا گئی تھی میں ایک سٹور بھی یہاں پہ چیزیں ملتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہوتا ہے آپ یہ ٹرائے کر کے دیکھیں پھر میں لے آئی تھی میں نے کہا چلو ایک بار ٹرائے کر کے دیکھوں ٹرائے کیا مزے کا تھا میں نے بھی کھایا ٹیس کیا پھر میں نے کہا وہ ڈبے والے سے یہ زیادہ اچھا ہے مزے کا بنا تھا بس پھر میں رائحہ کو کھلا رہی تھی یہاں پہ میں آپ لوگوں کے لیے روز کچھ نہ کچھ نیا لیک کر آتی ہوں آپ بھی مجھے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں پہل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میں جو روز نیو نیو آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز مناتی ہوں ایفرٹ کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز مل سکیں آپ لوگ لائک کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں موٹیویشنز ملتی ہیں ہمیں پھر دل کرتا ہے کہ ہم آپ کچھ اور نیا اچھا بنائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب دیکھیں اور ان کو کچھ سیکھنے کو ملے تو امید ہے کہ آپ لوگ انہیں آج بھی آج کی ویڈیوز سے بھی کچھ سیکھا ہوگا ریمیڈی ہینڈز اور فیڈز کی کوئی بھی بلیک باڈی پارٹ ہے آپ اس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو کافی اچھا ریزلٹ آتا ہے آپ لوگ بھی ترائے کریے گا اور سیریل بھی منایا ہے شاید کوئی جو نیو بیبی جس کا ہوا نیو موم ہو دیکھیں میری ویڈیو تو وہ سیکھ سکتی ہے بس میں نے بھی ابھی اسی کا رائحہ ہوئی ہے تو یوٹیوب سے دیکھ کے در در سے پوچھ کے تو بس ہم یہاں پہ پھر ساتھ رائحہ نے یہ کھائے اور رہ ساتھ ہم جو ہے ٹی وی دیکھ رہے تھے ساتھ رائحہ کارٹونز دیکھ لی تھی اور مزے سے اس نے کھایا فنش کی اور ماشاء اللہ سے پورا اس نے فنش کر لیا پھر رات کو رائحہ کے باپاہ جلدی آگے تھے ان کو میں نے ٹک ٹاک پہ ہی میں نے بہت دیکھا تھا افغانی برگر یہاں پہ ہمارے گھر کے قریب یہ کمرشل میں ہے شاید اور سیدھپل روڈ پہ ہے تو میں نے کہتی تھی کہ یہ میں نے ایک چیز دیکھیں یہاں سے ملتی ہے تو آپ مجھے کبھی آپ نے کھلائی نہیں تو وہ آج آفس سے آئے واپسی پہ یہ آج جلدی آگے تھے تو یہ بھی ساتھ جانا لے کر آئے میں نے کہا واؤ جی یہ تو مزے ہو گئے رات کے اس ٹیم میں آپ کو ٹائم دکھاتے ہو گیا رہا تھا بڑے مزے کا افغانی تھا ایک روٹی تھی اس کے اندر انہوں نے فرائز چکن کے پیسیز کیچپ اور ان کی کوئی سپیشل ہوگی ساوس آئی اڈ کر کے بڑے مزے کا تھا یہ افغانی برگر آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا یہ کمرشل ایریا میں ہے جو فیمس سوپ والے ان سے ملتا ہے یہ بڑے مزے کا تھا اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے ون ٹونٹی روپیز کا ہے شاید بڑا مزہ آیا ہم نے پھر کھایا رہا ہے ہاتھ تو صحیح ہی تھی تو کافی بات یوں ہم نے رات کے ٹائم آفس سے آتے ہوئے ایسی کوئی چیز لے کر آیا ہم نے کھائی تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا میرے ویڈیو کو شیئر کریے گا بس یہ دیکھیں یہ بڑے مزے کا ٹیسٹ لیا کہ کیونکہ کوئی بھی چیز جوس کے بغیر اور اس کے بغیر تو انجاز یہ دیکھ سکتے ہیں رات کے ساڑھے دین بچ رہے تھے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ